السلام علیکم میرا نام محمد عارف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیب چینل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کی متنوح آبو ہوا کی وجہ سے پاکستان میں مختلف اقسام کی پرجاتیاں پائے جاتی ہیں جن میں پرندے بھی شامل ہیں ان پرندوں سے پاکستان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان میں بہت نایاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں پاکستان کی آبو ہوا کی وجہ سے ہمسایہ علاقوں سے پرندے پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں نہ صرف یہ پرندے سائز اور ساخت میں مختلف ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی مختلف ساخت کے ساتھ ساتھ متحرک رنگوں کی وجہ سے دیکھنے میں بھی برکشش اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں پاکستان میں دوسرے علاقوں سے آنے والے پرندے اور پاکستان کے کچھ پرندوں کے متعلق بتانے والے ہیں ہم دس پرندوں کا کام ڈاؤن شروع کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں اور پاکستان کے بہت زیادہ خوبصورت پرندے ہیں پلیز ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں نمبر ٹین چیسٹ نٹ یہ پرندہ پاکستان کا رہنے والا پرندہ ہے دیکھنے میں یہ بہت دلکش اور بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اس کا سائز تقریبا 27 سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ پرندہ 2300 سے 3300 میٹر کے درمیان ہی رہتا ہے اور یہ اپنی نسل کو بھی انہی علاقوں میں آگے بڑھاتا ہے نمبر نائن شاہین فیلکون یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ مائگریٹ نہیں کرتا یعنی یہ ایک ہی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے پاکستان کی ہوای فورس کے لوگوں میں اس کی تصویر موجود ہے اس پرندے کا تعلق اردو عدب سے بہت گہرہ ہے علامہ اقبال مشرق کے جو بہت بڑے شائر تھے انہوں نے شاہین کی اونچی اڑان اور اس کی تیز نظر پر بہت زیادہ شائری لکھی اور مسلمانوں کو اس شاہین سے تسبیح دیتے تھے شاہین پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، سری لنکا، چین، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ پرندہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے نمبر سیون بلیک ہیڈڈ جے یہ بھی پاکستان میں ہی رہنے والا ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور یہ پرندہ ہمالیا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے مسلم سرما وہاں گزارتا ہے اس کا سائد صرف تیتی سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ پرندہ دو ہزار سے تین ہزار میٹر کی حدود میں ہی رہتا ہے نمبر سکس سٹیپی ایگل یہ پرندہ مسلم سرما کا ایک مائگریٹڈ پرندہ ہے جس کا سائز اسی سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں مختلف آبی خطوط کے آس پاس دیکھا جاتا ہے نمبر فائف بلیک بلبل یہ پرندہ زیادہ تر چترال اور ہزارہ زلہ سے لے کر وادی نیلم تک اور مری ہیلز سے مارگلہ پہاڑی علاقوں تک دیکھا جاتا ہے اس کا سائز تقریباً پچی سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ پرندہ پاکستان میں ہی پائے جاتا ہے اس کی آواز کی وجہ سے اس کو سریلی آواز سے بھی جانا جاتا ہے نر اور مادہ مل کر گھونسلا بناتے ہیں جو کہ ان کی ذہانت کا مو بولتا ثبوت ہے نمبر فور ببلر یہ پرندہ پاکستان میں ہی پائے جاتا ہے یہ پاکستان میں سب سے چھوٹے پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کا سائز تقریباً نائن سینٹی میٹر تک ہوتا ہے مری اور مارگلہ کے پہاڑیوں میں سردیوں میں دیکھا جاتا ہے ریڈ بیلڈ لیو تھرکس یہ پرندہ بھی دیکھنے میں بہت پرکشش اور خوبصورت ہوتا ہے یہ پرندہ موسم سرما میں مارگلہ کی پہاڑیوں کا بقاعدہ وزٹ کرتا ہے اس کا سائز تیرہ سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ پرندہ دو ہزار میٹر کی رینج میں ہی رہتا ہے اور اپنی نسل کو انہی علاقوں میں آگے بڑھاتا ہے نمبر تھری ہمالیہ بلبل یہ پرندہ اسلام آباد کے چنگلات میں عام دیکھا جاتا ہے اور پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ اکی سو میٹر کی حدود میں رہتا ہے اور یہ مری چترال اور سوات جیسے علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اس کا سائز صرف بیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے نمبر ٹو بلیو کیپڈ روک تھرش نلے رنگ سے جڑا ہوا روک تھرش جو کہ موسم گرمہ میں پاکستان کے مارگلا پہاڑی علاقوں کا ویزٹ کرتا ہے یہ پرندہ دو ہزار سے تین ہزار میٹر کی رینج میں ہی رہتا ہے اس پرندے کا سائز بھی بیس سے پچیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے نمبر ون ایشین پیراڈائز فلائی کیچر یہ پرندہ پاکستان میں موسم گرمہ کا دورہ کرنے والا پرندہ ہے اور یہ زیادہ تر شمالی پنجاب کے جنگلات اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ان علاقوں کے ساتھ ساتھ یہ مارگلا اور ہمالیا کے پہاڑوں میں بھی دیکھا گیا ہے اس پرندے کا سائز صرف بیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور نر ایشین پیراڈائز کا سائز بتیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے ان علاقوں میں ہی انڈے دیتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اگر آج آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر کمٹس اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا